پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے عرقین کے خلاف سخت کارروائی کا بھی اعلان پاکستان تحریک انصاف نے نئے چیف جسٹرس آف پاکستان کی تقروری کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اسلام آباد میں رات گئے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے آج پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاس اکرم کے مطابق پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن خصوصی کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گا اجلاس میں پی ٹی آئی نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے مکمل طور پر الگ رہنے کا اعلان کیا ہے اجلاس میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے عراقین کے خلاف سخت کارروائی کی منظوری اور ترمیم کو ووٹ دینے والے عراقین کی رکنیت منسوخی سمیت تعدیبی کارروائی پر اتفاق کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر عراقین کو شو کاؤز نوٹسز اجرا کی بھی منظوری اور روابط منقطع کرنے حکومتی حلقوں سے روابط اور دیگر معاملات پر پوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا شو کاؤز نوٹس کے جوابات کی روشنی میں ان کے آئندہ کے مستقبل کا تائین کیا جائے گا جبکہ بیرسٹر گوھر نے بھی کہا ہے کہ سیاسی کمیٹی نے پارلیمانی خصوصی کمیٹی اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کریں گے